موسیقی نمسکر پنجاب کے سیٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور شملا کے مال روڈ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکینڈل پوائنٹ کی تصویریں ہیں آج رازدھانی شملا میں صبح سے ہی ہلکے ہلکے جو بارش کا دور ہے وہ شروع ہوا ہے اور اب جو ہے وہ کافی تیز بارش پچھلے ایک گھنٹے سے تقریباً ایک گھنٹے سے بھی ادھیک سمیہ سے ایمانچال فردیش کے لگ لگ کونوں میں ہو رہی ہے رازدھانی شملا میں بھی بارش رہے ہیں بارش جو ہے وہ لگتار ہو رہی ہے اور گھنی دھند جو ہے آپ کو رازدھانی شملا میں نظر آئے گی یہ دیکھئے اور اس تاجہ بارش کے چلتے جو تھنڈ ہے وہ ہی مانچال فردیش میں بڑھ گئی ہے ٹیمپریچر میں پانچ سے چھے ڈگریز جو تاپمان ہیں وہ لڑک گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ تھنڈ محسوس کر رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو سکینڈل پوائنٹ کی دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے جس طرح سے بارش کا یہ دور شروع ہوا ہے ایک کا تکہ لوگ ہی اب آپ کو مال روڑ اور میدان پر نظر آ رہے ہیں کیونکہ بارش کافی تیز ہے اور پچھلے ایک دیر گھنٹے سے لگتار یہ بارش کا کرم یہاں رازدھانی شملا میں چل رہا ہے اور ٹھنڈ نے دستک ہمارچال پردیش میں دے دی ہے اور اگلے جو دو دن ہے یعنی کل اور پرسوں بھی محسم ہمارچال پردیش میں خراب رہے گا آلانکہ آج کے دن زیادہ سمبھاونا ہے بارش کی اور صبح سے بارش ہو بھی رہی ہے محسم بیبھاگ کی طرف سے آج کے دن ہیوی رین پول کی جو ہے وہ چیتاونی جاری کی گئی ہے یلو لٹ جو ہے محسم بیبھاگ نے جاری کیا ہے اور اس کے بعد سے یہ دیکھئے دھما جھم بارش کا جو دور ہے وہ رازدھانی شملا میں چل رہا ہے صبح سے ہی اور گھنی جو دھوند ہے وہ بھی جو ہے اس طرح آنچھائی ہوئی ہے جیسے ویزیبلیٹی ہمیں تھوڑی بہت دکھت جو ہے وہ لوگوں کو ہو رہی ہے خاص طور پر جو وہاں چالک ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ریز میدان کی یہ تصویریں ہیں دیکھئے کس طرح سے جھمان جھم بارش کا یہ دور پچھلے دیڑ گھنٹے سے چل رہا ہے ساڑھے نو بجے سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ بارش کا یہ کرم چل رہا ہے اور اب جو ہے کافی تیز یہ بارشوں کا کرم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ میدان کا یہ تھنڈ میں دستک مہچر پردیش میں دے دی ہے لوگ اب سویٹر اور جیکٹ پہننے پر مجبور ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں سے صبح شام جو تھنڈ تھی اس میں اجافہ ہو گیا تھا پہلے ہی یہ دیکھئے اب اس پانے کی بھاو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بارش جو ہے وہ آج صبح سے لے کر ابھی تک تازہانی شملا میں ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو یہ جو سلسلہ ہے تیز بارش کا یہ توبہ سے ہی چل رہا ہے تقریبا ساڑھے نو بجے سے بارش کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی ہی لگاتار جو بارش ہے وہ ہمیں ہو رہی ہے یہ دیکھئے یہ پھر اس میدان کی آپ کو تصویریں ہم سانجھا کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس قدر جما جھم بارش رازہانی شملا میں ہو رہی ہے پردیش کے انہیں حصوں میں بھی اسی طرح سے بارش کا کرم آج صبح سے ہی پھرے پردیش میں چل رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جہوان جہم بارش کا یہ دور چل رہا ہے جہوان جہو Landing جہوان جہوان مجھے دیکھ سکتے ہیں بارش رازدھانی شملا میں اور اس میدان میں جہاں آج ہم بارش پڑتی ہوئی اور تھنڈ جو ہے وہ اس تاجہ بارش کے قارن رازدھانی شملا میں بڑھ گئی ہے یہ آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں رازدھانی شملا کی آج صبح سے ہی بارش کا یہ دور رازدھانی شملا میں شروع گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیز بارش اور تھنڈ جو ہے اس موسم میں بلالاؤ کے قارن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یہ دیکھیں تصویریں آپ کو تیز میدان کیم دکھا رہے ہیں تو ایک بار اپنے دشروع کو پھر سے بتا دیں رازدھانی شملا کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ریم جھم بارش کا دور رازدھانی شملا میں چر رہا ہے صبح سے ہی اور جو آنے والے دو تین دن ہیں وہ اسی طرح سے رہنے والے ہیں کل اور پورسوں والا کی بارش بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو موسم ہے وہ خراب بنا رہے گا اسی طرح کا موسم رازدھانی شملا میں رہنے والا ہے موسیقی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کس قدر بارش کا یہ سلسلہ یہاں رازدھانی شملا میں چلتا ہوا کل اور پورسوں بھی موسم حالانکہ خراب رہے گا لیکن بہت زیادہ بارش نہیں ہے لیکن آج کے دن ہیمارچل پردیش میں یلو لڑ جاری کیا گیا ہے بھاری بارش کی سمبھاونا موسم بیبھاگ کی طرف سے زیادہ گئی ہے حالانکہ پچھلے کل سے ہی موسم ہمارچل پردیش میں خراب ہو گیا تھا اور ہمارچل پردیش کے جو کچھ اپری علاقے ہیں وہاں پر تاجہ برفباری بھی دیکھنے کو ملی ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو سردیوں کا آگاز جو ہے وہ پہاڑوں میں ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ سردیاں جو ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی بنیں گے کیونکہ جس طرح سے سردی کا موسم رہتا ہے دھنڈ کے ساتھ ساتھ جب برفباری جب ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ یاتا یات کے لیے سڑکیں بھی بادیت ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ برفباری کرتی ہے اور جو پائپ سے وہ جام ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ ایک دو مہینہ رہ سکتی ہے لوگوں کو حالانکہ جو برفباری ہے وہ فصلوں کے لیے بہت جو ہے وہ لابدہ اکمانی جاتی ہے تو ایسے میں کسان بھاگوانوں کے لیے جو برفباری ہے وہ سنجیونی سے کم نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت پریشانی جو ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے اس موسم میں اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ تھنڈ جو ہے وہ آج رازہ نیشملا میں صبح سے ہی بہت زیادہ تھنڈ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور ہمہ جھم جو بارش کا دور ہے وہ صبح سے ہی لگاتار چل رہا ہے یہ آپ تصویریں شملا کے آریز میدان کی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے کس قدر تیز بارش کا یہ سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے تو فلحال کے لیے آپ کو شملا کی انہی خوبصورت تصویروں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں پنجاب کے سری ہیمہ چل کے ساتھ